اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سور قصص کا سبق نمبر دس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ طلبہ عزیز سبق کو دھیان سے سنیں اور ترجمہ کو اچھی طرح یاد کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُ الْلَغْوَ اللَّغْو اللَّغْو کہتے ہیں ایسی بات یا ایسا کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو مَا لَا يُعْتَدُ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ ایسی بات یا ایسا کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو کہا جاتا ہے اعراض فعل ماضی جمع مذکر غائب معروف کا سغہ ہے اعراض یعریض اعراضا باب افعال سے اعراض کرنا کنارہ کشی اختیار کرنا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ نَبْتَغِ فِعْلِ مُزَارِ جَمَع مُتَكَلِّمْ معروف کا سغہ ہے ابتغا یبتغی ابتغاء باب افتعال سے چاہنا لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ حَدَى يَحْدِي هِدَایَتًا باب ضرعبہ سے راستہ دکھانا حدایت دینا مَنْ أَحْبَبْتَ أَحَبَّ يُحِبُّ إِحْبَابًا باب افعال سے چاہنا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُهْتَدِيلِ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّف نُتَخَطَّف فِلَي مُزَارِ مَجْهُول جَمَع مُتَكَلِّمْكَ سِغَاهِ تَخَطَّفَ يَتَخَطَّفُ تَخَطَّفًا باب افعال سے اچھکنا نُتَخَطَّف مِنْ عَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا نُمَكِّن جَمَع مُتَكَلِّمْ فِلِ مُزَارِكَ سِغَاهِ لَمْ نُمَكِّن نَفِي جَحَدْ بَلَمْ مَكَّرَ يُمَكِّنُ تَمْكِينًا باب افعال سے جگہ دینا تھکانہ دینا یوجبہ یوجبہ جبا یجبو جبو اتن اور جبا یجبی جبا یتن باب زرابہ اور باب نصارہ دونوں سے آتا ہے محتلے واوی اور محتلے یائی دونوں ہیں یوجبہ جبا یجبو یا جبا یجبی کھیچ کر چلے آنا کھیچے کھیچے چلے آنا اليہ سمرات كل شئی رزقا من لدنها سمرات سمرت کی جمعہ مانا ہے فل كل شئی رزقا من لدنها ولیکن اکسرهم لا يعلمون وکم اہلکنا من قریت قریت جمع قراء مانا ہے بستیگاو بطیرت بطیر یبطر بطرن باب سمیہ سے اترانا ناز کرنا معیشتها معیشت جمعہ معائش معیشت جمعہ معائش معناء سامان زندگی وکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکن لم تسکن من بعدهم الا قليلا وکنا نحن الوارسین وما كان ربک مہلک القراء حتى يبعث في امها رسولا القراء یہ قریت کی جمع ہے بستی ابھی اوپر آیا حتى يبعث بعث يبعث بعث باب فتح سے مانا ہے بھیجنا فی امها امم کی جمع ہے امہات یہاں امم کا ترجمہ بڑی بستی سے کریں گے فی اممہ رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القراء مہلکی یہ اس میں فائل ہے جمع ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے وما کنا مہلک القراء الا و اہلها ظالمون اہل جمع اہلونا اور اہال خاندان گھر والے وما اوٹیتم من شئین فمتاء الحیات الدنیا مطاع جمع امتیعت مطاع جمع امتیعت ساز و سامان فمتاء الحیات الدنیا وزینتوها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تاقلون چلیے اب ترجمہ دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا سَنِيُوا اللَّغْوَا اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں اَعْرَزُوا عَنْهُ تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وَقَالُوا اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارا عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نبتغل جاہلین ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اِنَّكَ لَا تَحْبَبْتَ یقینًا آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اِنَّكَ لَا تَحْبَبْتَ یقینًا آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يَشَاء لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آر وَهِدَایَتْ يَافْتَ لوگوں کو خوب جانتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آر وَهِدَایَتْ پانے والو کو خوب جانتا ہے وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا وَقَالُوا آر ان لوگوں نے کہا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں مہا کا آپ کے ساتھ اور ان لوگوں نے کہا اگر ہم ہدایت پر چلیں ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا تو ہم اپنی زمین سے اُچک لیے جائیں گے اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا کیا ان کو ہم نے امن والے حرم میں جگہ نہیں دی اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں دی یُجْبَٰ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَئِنْ رِزْقًا مِّنْ لَدُنَّا جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھیچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے بطور رزق کے یُجْبَٰ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ جس کی طرف پھل کھیچے چلے آتے ہیں کلی شیں جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھیچے چلے آتے ہیں رزقًا ہماری طرف سے بطور رزق کے ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اور کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی فتل کے مساکنہم تو یہ ان کے مکانات ہیں لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا جس میں نہیں رہا گیا ان کے بعد إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا لَمْ تُسْكَنْ جس میں نہیں رہا گیا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی وارث رہے وَكَمْ آلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِشَتَهَا اور کتنی بستیاں جنہیں ہم حلاک کر چکے ہیں وہ اپنی معیشت پر اتراتی تھی فَتِلْكَ مَسَاقِنُهُمْ سو یہ ان کے مکانات ہیں لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا جن مکانات میں نہیں رہا گیا ان کے بعد مگر تھوڑا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی وارث رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى اور آپ کا رب بستیوں کو حلاک نہیں کرتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى اور آپ کا رب بستیوں کو حلاک نہیں کرتا حَتَّى عَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا جب تک کہ ان میں سے بڑی بستی میں رسول نہیں بھیجتا حَتَّى عَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا یہاں ان کا ترجمہ بڑی بستی سے کریں گے جب تک کہ ان میں سے بڑی بستی میں رسول نہیں بھیجتا يَتُلُو عَلَيْهِمْ آَذَاتِنَا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمِينَ اور ہم بستیوں کو حلاق نہیں کرتے مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو اور ہم بستیوں کو حلاق نہیں کرتے مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو آپ کا رب بستیوں کو وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى آپ کا رب بستیوں کو حلاق نہیں کرتا حَتَّى اِبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَى جب تک کہ اس کے بڑی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیز دے يَتُلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا جو ان کے سامنے ہماری نشانیوں کو پڑھ کر سنائے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى اور ہم بستیوں کو حلاق نہیں کرتے وَمَا أُوْتِي تُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَزِينَتُهَا اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وَمَا أُوْتِي تُم مِّن شَيْءٍ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو وہ دنیوی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے وَزِينَتُهَا اور اس کی زیب و زینت ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَابَقَى اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ دیر پا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے وَمَا اُوْتِیتُم مِّن شَئِينَ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے وَزِينَتُهَا اور اس کی زیب و زینت ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَابَقَى اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے ہو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ